اس میں تین ٹرکس ہوتی ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں سیریسے تو آج میں آپ کو اس ویسے اچھی طرح سے اب اس کو کر لیتا ہے اس پیلر مرحیم السلام علیکم جس اس میتہمین عزیز اور وچنگ میرے یوٹیوب چینل تحمینا زورد کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں خیر رسے ہوں کہ آج ہماری کیچن میں جیسے کہ آپ جائے سکتے ہیں بنے ہیں زبدت سے فرائز یہ بلکل ریسٹری سٹائل ہے جیسے اوپی ٹی پی میک ڈاؤنلڈ میں ہوتے ہیں کرسپی گھر میں جو بنائے جاتے ہیں وہ کرسپی نہیں ہوتے یہی ایک شکایت ہے یہی ایک رونا ہے ہماری زندگی میں کہ گھر کیوں نہیں کرسپی ہوتے تو اس میں تین ٹرکس ہوتی ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں سیریسے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کون سی وہ ٹرکس استعمال کی جاتے ہیں جس سے فرائز جو ہیں وہ کرسپی بنتے ہیں سو پیپل سب سے پہلے آلو کا آپ نے ایک کنارہ کاٹا اس طرح سے اور پھر آپ نے یہ دوسری سائیڈ سے کاٹ لیا اس کو یہ اصول ہیں فرائز بنانے کے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں اس سائیڈ سے بھی کاٹ لیا اور دوسری سائیڈ سے بھی کاٹ لیا یہ چیز ٹھیک ہے جی اب اس کے بناتے ہیں سلائسز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آہستہ آہستہ اس لئے کر کے دکھا رہی ہوں تا کہ آپ کو کلیر ہو جائے پوری طرح سے پاتھ آپ دیکھیں یہ ایک سلائس کتنا موٹا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ایک ایک سلائس کی میں بناتی ہوں وہ فرائز یہ دیکھیں اس طرح سے کٹنگ کرنے آپ نے اور میں آہستہ بات کر رہی ہوں بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا پہلے یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں اتنا موٹا ہونا چاہے اس کو اچھا بڑے لوگ مجھے کہہ رہے تھے تہمین آپ بہت تیز بات کرتی ہیں بہت تیز بات کرتی ہیں تو وہ میرا بچپن سے اسٹائل ہے لیکن اب میں کنٹرول کر رہی ہوں اپنے اس اسٹائل کو تو آہستہ اسٹہ بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو جتنی دیر میں میں نے دو باتیں کی اتنی دیر میں میں کوئی دس ہزار باتیں کر لیتی ہوں مجھے کین کر یہ بات ہو نہیں رہی میرے سے ذرا رک رک کے لیکن کوئی بات نہیں جو آپ کی ڈیمانڈ سر رنگوں پہ تو چلیے جی باتوں ہی باتوں میں تیار ہو گیا ہمارے دبا دس سے فرائز اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں سو پیپل اب جو ٹریکی پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے پندرہ منٹ کے لیے اس کو پانی کے اندر بھگو دینا ہے کرسپی بنانے کے لیے یہ ایک ٹریک ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا دو تین ٹریکس تھی ان میں سے ایک یہ ہے ٹریک ہے جی اب پندرہ منٹ ہونے کے بعد میں سارا پانی گھرا دوں گی اور فرائز جہاں وہ میں سپرٹ کر لوں گی اب لینے ہے جناب آپ نے ایک کپڑا ساف سترہ سا کوئی سب بھی لے سکتے ہیں آہ میں ٹاول لے رہی ہوں یہ بالکل آنٹاچ ہے کیچن کے لیے ہی یوز کرنے کے لیے یہ میں نے لیا ہے کسی کسیم کے شکوش بہت نہ رکھے گا ٹھیک ہے جی تو اب سارے فرائز جہاں وہ میں اس کے اوپر بھی کھیر دیتی ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے اچھی طرح سے اب اس کو کر لیتے ہیں اب زر اور یہ جو چھٹکو ہے باہر اس کو بھی تر اندر کر لیتے ہیں ورنہ یہ جو ہے سوفٹ رہ جائے گا اچھا جی اس کو اچھی طرح سے میں ڈرائی کر رہی ہوں یہ دیکھے سارے فرائز جہاں کھو چکے ہیں سو پیپل اب میں نے گوگنگ آئل کو گرم کر لیا ہے اچھی طرح سے آپ جناب تین منٹ کے لیے اس کو ہم لوگ فرائی کرتی ہیں صرف تین منٹ آپ نے اس کو کرنا ہے سو پیپل تین منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو نکال رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کو نکال دیا یہ بہت گرم ہے اب اس کو تقریباً دس منٹ تک ہم لوگ کریں گے ٹھنڈا ٹھیک ہے یہ اس کی دوسری ٹریک ہے یہ ساری ٹریک سے اسی سے بنے گا یہ جناب کرسپی پیپل دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے کرتے ہیں دی فرائے چلی جی میں نے اس کو دوبارہ سے آئل کے اندر ڈال دیا ہے اور اسے ہم لوگ کریں گے فرائے میٹیم فلیم میں جب تک ہمارا فیور کلر نہیں آجاتا گولڈن کلر نہیں آجاتا تب تک ہم اس کو کرتے ہیں فرائے اور رائے پیپل زب دس کرسپی فرائیس جو ہے بلکل تیار ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے یہ کرسپی ہیں خیر یہ کرسپی تو آپ نے دیکھ سکتے ہیں آپ ٹرائی کریں گے تو ہی آپ کو پتہ چلے گا آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ یہ بہت مزی کا ہے تو آپ ایسا کریے میری سٹیسیبی کو اپنے خالہ لیٹ می شو یو ذرا نزدیک سے جی خالہ بو پوچچی ناری دادی سب کسا شیئر کر دیجئے مجھے اجازہ دے دیجئے دعا میں یاد رکھے گا با بائی ٹیک کیر اللہ حافظ